بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑی تیزی کے ساتھ ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں امریکہ نے فائنلی فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اسرائیل کو جو سب سے خطرناک ان کے بوم میں سے ایک ہے 500 پاؤنڈ بومز وہ اسرائیل کو اس وقت بھیچ رہے ہیں یہ اتنے خطرناک ہے اتنے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ صرف چند سیکنڈ کے اندر پوری طرح تباہی مچا سکتے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگوں کی موت ہونے جاری ہے غزہ میں یہ بیلڈنگز تباہ کر سکتے ہیں بڑے پیمانے پر جتنے پاپولیٹڈ ایریاز ہیں ان کو یہ تباہ کرنے کے لیے جارے ہیں کیا بچے کیا بڑے یعنی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت انہوں نے جو پلان کیا وہ تاریخیم پچھلی ساری بربادیاں بھول جائیں گے جو اب ہونے جارہے ہیں یہ ساری صورتحال میں سب سے بڑا جھڑکا یہ لگا ہے کہ بائیڈن کو اصل میں پتہ یہ چل گیا ہے کہ اب اس کا کچھ نہیں بننا یعنی وہ الیکشن جیتے ہیں کہ موڈ میں نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے کھیپ روانہ کریں ایک طرف آپ یہ دیکھیں یہ کھیپ آرہی اس کے بعد دو ہزار پاؤنڈ والے وام آرہے ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یعنی چند سیکنڈ کے اندر پوری پوری بیلڈنگز کیا پورے اداکے کو یہ بھونڈ ڈالیں گے مسئلہ اب یہ سارا ہو گیا ہے کہ اب اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ لڑائی انہوں نے کرنی ہے وہ وہی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آخری جو فیز ہے اس میں یہ مزائل مارے جائیں گے یہ بری طرح تباہی وہاں پر برپا کریں گے اندن اس کے بعد اس کو اگلے مرحلے پر جا کر لبنان کے خلاف استعمال کیا جائے گا اگزیکٹلی اصل میں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ لبنان کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا بربادی کریں گے اور غالباً جو اس وقت لانسٹر کی ریپورٹ تھی اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ چھالیس ہزار لوگ ان کی جان جا سکتی ہے غزا گندر اور غالباً وہ اسی ریپورٹ کے بیشے نظر تھا کہ یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں اتنی بڑی تعداد میں بوم اس وقت اسرائیل میں آگئے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل نے آپ سوچیں ان کی جرت نہیں تھی کہ ہم روک سکے شپمنٹ ڈھوکیا وہ سارے کے سارے میزائل بھی آ رہے ہیں بوم بھی آ رہے ہیں تمام چیزیں آ رہی ہیں اور یہ اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر استعمال کیے جائیں گے غزا کے خراب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اسرائیل نے امریکہ کا شکنجہ اتنا ٹائٹ کسا ہے یہ تو شخص آپ کی سکین پر آ رہا ہے یہ ڈیلٹا ائر لائنز کے اندر ایک ینگ فلائٹ اٹنڈر تھا اس نے کیا کیا اس نے صرف اور صرف اپنے یعنی جو یونی فارم ہے اس کے اوپر فلسطین کا جھنڈا رکھا تو چھوٹا سا بلگو لگایا بھائی انہوں نے اس کو فارغ کر دیا اور پیغام یہ دیا ہے کہ اب کوئی سٹورنٹ اگر احتجاج کرے غزا کے لیے کوئی کام کرے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں جلوں میں ڈالنا ہے ڈالے کسی جگہ جو کرنا کریں ہمیں کوئی پروان نہیں ہے ہمیں ہر صورت اب اپنے گولز کو اچیف کرنا ہے اب یہ سوچے کہ اس ساری صورتحال میں پیوٹن نے پوری طرح چکنجہ ان کا ٹائٹ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اب ہونے جا رہی ہے دنیا دوئی سو میں تقسیم ادھر برکس کی یعنی جو سب سے بڑی بات ہے کہ برکس کا جو فارم ہے یہ اصل میں فارم استعمال ہونے جا رہا ہے اب وہ پیوٹن نے اعلان کیا ہے کہ میں پارلیمنٹ بنانے جا رہا ہوں یعنی برکس کی جو کنٹریز ہیں ان سب کو ان کے نمائن پر رکھر ہم ایک پارلیمنٹ تحلیل دینے جا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ اصل میں یونائٹی نیشن کے اگینسٹ ہو کی یعنی سمجھ ہیجے کہ جس طرح قوام مدہدہ ہے ایک نئی قوام مدہدہ یہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلی قوام مدہدہ نے تو اسرائیل کی جنگ روکنے کی گوشش کی جو اقوام مدہدہ کی جو پابندیوں کو اڑا کر رکھنیں گے امریکہ جو پابندیاں لگائے گا اس کو اڑا کر رکھنیں گے اس میں چائنا ہے بھارت ہے اس میں سعودی عرب سے لے کر ایران اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس میں شمولیت اختیار کریں گے اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ روس نے بتایا ہے کہ دنیا دو عزو میں تقسیم ہونے جا رہی ہے وہ جو آرڈر تھا پرانا دنیا کو چلانے کا اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں اب ہم نئی اقوام مدہدہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کو برکس کا نام دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ستر سے اسی ممالک نے درخواست دی ہے کہ وہ اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اب آپ سوچیں لٹ سے یہ سو کے قریب چلے جاتا ہے نمبر سو کے قریب ہو جائے تو آئیسے سے باقی بھی آئیں گے دو سو پانچ ممالک پہلے ہیں اب یہ ممالک اگر آ جائے گے بڑے بڑے ممالک دیکھیں چائنہ اس میں آلڈی ہے انڈیا اس کا حصہ ہے روس ہے اور گلف کنٹریز ہیں اس کے بعد ایران اور باقی سارے یہ جب آ رہے ہیں سعود افریقہ سے لے کر نہ جانے کون کون تو آپ یہ سوچیں پھر دنیا کا سب سے بڑا معاملہ ہی ہو جائے گا کہ بڑے پیمانے کے اوپر آدھی سے زیادہ نہیں تقریباً سمجھے سکسٹی سکسٹی وائپ برسن دنیا تو ادھر ہو جائے گی یہ ادھر فیصلے کریں گے پھر یہ فیصلے کریں گے کہ آپ اس کا حصہ بنیں گے تو آپ کو یہ بات ماننے پڑے گی کرنسی نہیں بنائیں گے وہ کرنسی یہاں پر استعمال ہوگی اسرائیل کے خلاف جنگ روکنی ہے فوج بھیجنی ہے اقوام متحدہ کی وہ پیس کیپنگ مشن کدھر ہے جو فوجیں جاتی ہیں اب اسرائیل میں جائے نہ جا کر اقوام متحدہ نے کہا جنگ روکنی ہے اسرائیل نے نہیں روکی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر جب آرڈر دیتے ہیں جنگ نہیں رکتی تو آپ فوج وہاں پر روانہ کرتے ہیں تو اب جاں کیوں نہیں رہی بجائے فوج بھیجنے کے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن وہاں پر خطرناک مزائل روان بھیج رہی ہے اس کے بعد تو دو ہزار پاؤنڈ والے بھیجنے اس سے ہوگا یہ کہ چند سیکنڈز کے اندر وہ بیلڈنگز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی جتنے مرضی لوگ ہیں انہوں نے اصل میں لاسٹ آپریشن یہ کرنے ہی چاہ رہے ہیں اور انہوں نے پہلے وہاں پر گزہ میں پرچے بانڈنے شروع کر دی لوگوں کہنا شروع کر دی کہ آپ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں اگر آپ نہ گئے تو ہم آپ کو صفیصی سے مٹا دیں گے ہم جو آپ کا حشر کریں گے وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے سو وہاں پر جو صورت حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا سب سے بڑا جو سنیاریا یہ ہونے بالا ہے کہ فیوچر کے اندر اب اقوام متحدہ کی کوئی حصیت نہیں رہے گی دیکھیں آپ اندازہ کیجئے کہ نتن یاہو بیسیکلی اس کا نام تک بدلہ ہوا ہے یہ بندہ کہاں سے تھا یہ پولنڈ سے آیا ہے اور آپ اندازہ کر لیں کہ ایک سیٹلر ہے سیٹلر یہ ہے جو قبضہ کرتے ہیں جا کر علاقوں پر یہ وہ بندہ ہے یعنی آپ سوچیں اس کا کیا تعلق ہے کوئی پیدا تو نہیں ہوا یہ پولنڈ سے آیا اسی طرح یہ باقی سارے ہیں تو ان جیسوں کو بعد میں لگام ڈالنے کے لیے ایک نئی پارلیمٹک اقوام متحدہ کی وہ بڑی ضرور تھی اب وہ ہونے جا رہی ہے اس کا سب سے بڑا جھٹکہ یہ لگے گا کہ چائنہ اور روس اور باقی طاقتیں اب دنیا کا آرڈر دینے جا رہی ہیں کہ دنیا کو ہم ایک نیا آرڈر دیں گے یہ اب دنیا اس آرڈر کے تحت چرا کرے گی یہ پرانا آرڈر پورا تحلیل ہو رہا ہے دنیا کو چرانے کے اب نئے رولز ہوں گے بتائیں گے دنیا کیسے چلنی ہے طاقت میں امریکہ باقی طاقتیں سب کو برابر کا حصہ ملے گا کیا رولز ہوں گے پابندیوں کا جہاں تک ماملہ ہوگا وہ پابندیاں کیسے لگیں گی کیا ماملہ ہوگا نئی کرنسی آئے گی ہر چیز دنیا کے آپ یہ سمجھ ہی جی نئی تیہ ہونے چاہ رہی ہے اور یہ بڑی زبردست چیز ہے دیکھیں انڈیا کا جو دورہ ابھی ہالیا تھا روس کا جو مودی کا تھا اس دورے کو انڈیا کے اندر پذیرہ ہی نہیں ملی کیونکہ اس دورے میں کوئی بڑے معاہدے نہیں ہوئے وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ چائنہ نے پوری طرح روس کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے کوئی لمبے چوڑے ہتھیار نہیں دینے انڈیا کو اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر اس وقت آ رہا ہے امریکہ اور باقی طاقتوں کا بڑا پریشر اور غالباً یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ سارے سنیریوں میں بہت زیادہ وہ روس سے نئے ایڈوانس ہتھیار لیں وہ استعمال کریں کیونکہ چائنہ نے فیضلہ کر لیا ہے کہ اس نے اب ارون آچل پردیش لینا ہے اس نے اعلان کیا ہے کل کہ جو آپ اربون ڈالرز کے ارون آچل پردیش میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا رہے ہیں یہ مجھے کسی صورت تسلیم نہیں ہے میرا یہ علاقہ ساؤتی بدوں میں لے کر رہوں گا تو آپ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے اندر یہ چیزیں نہیں تیہتی وہ یہاں پر ہوگی یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ مستقبل کے اندر اقوام متحدہ کو یہ ممالک ارباد کیا دے وہاں پر جب چائنہ نہیں ہوگا جب روس نہیں ہوگا تو اس کا کرنا کیا آپ نے پھر دنیا ان کو تسلیم نہیں کرے گی اسی لئے وہ اپنی پارلیمنٹ یہاں پر بنا رہے ہیں دنیا ادھر آئے گی وہاں فیصلے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور یہ اتنی بڑی ڈیویلیمنٹ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت چائنہ بلکل افرنٹ پر آ گیا دیکھیں نیٹو کس کے لئے خطرہ ہے نیٹو خالی ایران کے لئے خطرہ نہیں ہے روس کے لئے نہیں ہے یا وہ کسی اور ملک کے نہیں وہ سب سے بڑا خطرہ بھی یہ بننے جارے چائنہ کے لئے نیٹو نے اصل چائنہ کو ڈیکلیر کیا ہے دشمن اور کہا ہے کہ یہ بہت بڑا دشمن ہے جو ریشیا جنگ کے اندر یکرین کے خلاف روس کی مدد کر رہا ہے تو چائنہ نے بھی اس کو ایک بدترین دشمن اور خطرہ قرار دیکھ کر یعنی لانچ کر دیا اور چائنہ نے کہا ہے کہ نیٹو بیک آف کر جائے پیچھے ہڑ جائے پیسیفک گوریشیا سے ہم کسی زون نہیں چھوڑیں گے آپ یہ دیکھیں نا کہ اردن کے اندر نیٹو کا اب ہیڈ کوارٹر بنے کا مستقبل میں ابھی ایگریمنٹ ہو گیا ان کا کہ وہ اردن کے اندر جا کر اپنا آفیس وہاں پر کھولنے جا رہے ہیں تو باقی صورتحال کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے تو اس سارے سنیریوں میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ اس رائل کو پوری سپورٹ ہے اب اس جنگ کو آپ روک نہیں پا رہے تو اگر کل کو برکس کے اندر یہ ساری ان کی فورسز بن جاتی ہیں اور کوئی ملک اٹھ کر یہ کہتا ہے ہم یہ کریں تو اس کے خلاف فوج یہ بھیج دیں گے انڈیا کے لیے اس وقت بڑا مشکل وقت ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اچھتا تھا انڈیا کے لیے مشکل وقت ہے امریکہ کا پریشر بہت زیادہ یورپ کا پریشر زیلنسکی کا پریشر اتنا پریشر ہے اتنا پریشر ہے کہ چائنہ بھی وہاں پر اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اب نہیں چھوڑنا کیونکہ اب وہ سلسلے جو ہے وہ پوری طرح ختم ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا میں امریکہ کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے آپ یہ سوچیں کہ چائنہ نے اور روس نے ایران کو کہا تھا امریکہ کو اس خطے کے اندر نشانہ بنائیں امریکہ ذمہ دار ہے آپ امریکہ کا گریبان پکڑ لیں تو یہ سارے کے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ اس وقت عجیب صورتحال ہوئی ہے کہ جی سیون کنٹریز جو ہیں وہ بظاہر یہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹ کر رہا ہے فلانہ کر رہا ہے یعنی یو ایس اے یو کئی جرمنی فرانس اٹلی کینیڈا جپان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں چھوڑنا اسرائیلی کیوں کر رہا ہے ویسٹ بینک میں بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اندازہ کریں ہیں کہ پانچ ہزار یہ وہاں پر گھر بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں اسرائیل وہ پوری طرح ویسٹ بینک میں بھی آ رہا ہے اسلامیک ورلڈر نے نہیں جانا اور یہ بات اصل میں روس کو پتا چل چکی ہے پیوٹن کو بھی پتا چائنہ کو بھی پتا وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو گھر روک نہیں پا رہا آپ سوچیں نا امریکہ کو گھر آپ روک دیتے ہیں یہ پتا تو ہونا چاہیے تھا کیا ہے آئی سی سی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لگا لیں آئی سی سی لگا لیں یہ سارے کیا ہے انہوں نے فیصلے دے دیا اسرائیل کے خلاف کوئی امپلیمنٹ کروا رہا ہے نہیں کروا رہا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئی جو فورسیز ہیں وہ سارے کا سارا سنیریو دیکھ رہی ہیں کہ معاملت کافی خراب ہیں اور امریکہ اصل میں بیک پر کھڑا ہوئے اسرائیل کے اس لیے کوئی اقدامات نہیں ہو رہے سو اس لیے انہوں نے ویزلہ کیا ہے کہ اب امریکہ کی اجارہ داری ختم کریں گے اور ان کو یہاں سے ہٹائیں گے اگر امریکہ کی اجارہ داری ختم نہیں ہوتی تو پھر جنگیں جنگیں ہوں گی امریکہ ہر جگہ فساد مچا رہا ہے میڈل ایس کے اندر مچا رہا ہے میڈل ایس میں آپ دیکھیں ہیں کہ جارڈن کے اندر اردن میں نیٹو کا جو اس وقت آفیس کھل رہا ہے وہاں پر ان کی فوج آئے گی وہاں پر وہ اپنا ریڈار سسٹم لے کر آئیں گے ڈیفینس سسٹم لے کر آئیں گے تو وہ کسے لڑائی ہوگی وظاہر سی بات پھر پورے ریجن میں لڑائی ہوگی اور کرتے کرتے ایران سے لڑائی ہوگی ایران کو بچانا اس وقت روس اور چائنہ کا اولین اس وقت فرض ہو چکا ہے دیکھیں امریکہ کو آپ نے اگر روکنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ امریکہ کے لیے آپ کو یعنی وہ جو پورانا سسٹم ہے اقوام متعددن چیزوں کا یہ ختم کرنا پڑے گا آپ سوچیں نہ کہ وہ یہاں پر غزہ کے لیے مارنے کے لیے مزائل بام اور یہ تمام چیزیں بھیج رہے وہاں وہاں ڈیڑھ دو لاکھ بندہ یہ مار دیتے ہیں پھر کیا ہوگا دنیا مزمت کرے گی یہ اسلامیک بڑھ لے تو لڑنے کے لیے نہیں جانا ان کی تو فوجیں نہیں جانے والی یہ تو آپ سمجھ لیں تو پھر باقی کیا ہوگا وہ مزمتیں کر رہے ہیں وہ مزمتیں کرتے رہیں گے آپ سوچیں کہ یہ فوج کے اور باقی تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھرتیاں کریں ادھر ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کی فوج کو کہ آپ یہ جنگ ختم نہیں کر سکے دوستو اسی دن ہو گئے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے سطیفہ دیں اپنی پوس سے اور نکلے یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر اسرائیل کی فوج کے اندر اس کا آرمی چیف وہ بہت زیادہ بزار ہوا ہوا یعنی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا بزار ہے اگر وہ یہاں پر یہ چھوڑتا ہے یعنی سطیفہ تو پہلی تو بات اس کے خلاف کاروائی ہو جائے گی اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو چھوڑے کا اس کے خلاف کاروائی ہوگی وہ فوج پر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ داری قبول کریں آپ کے خلاف ہوگا نتن یاؤ کہہ رہا ہے یہ اصل میں جب تک جنگ چھڑی ہوئی ہے سب کے قرائم پر پردہ ہے نتن یاؤ کے بھی آرمی چیف کے بھی مساد چیف کے بھی چن بیعت چیف یہ سارے کے سارے ان کے اوپر اس وقت پردہ پڑا ہوئے جو یہ چھوڑے گے تو اس کے بعد ان کے خلاف انکوائیریاں کھل جائیں گی یہ سارے کا سارا سنیریو ہے اگر آرمی چیف اس وقت بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جنگ ہم نہیں جی سکتے آپ ہی جنگ نہ کریں تو آپ ہی دیکھ لیں کہ وہ ان کے پیچھے جو طاقتے ہیں انہوں نے نیٹو کا اب آفس کھلوا رہے ہیں اردن کے اندر پہلے بھی ایران نے حملہ کیا تھا تو اردن سے امریکہ اور باقی داکتوں نے بچایا تھا اب بھی جب حملہ ہوگا تو وہ بچائیں گے تو یہ لڑائی تو ختم نہیں ہونے والی روس نے ادھر بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ اس وقت زلنسکی جو یکرین کا پریزیرنٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس وقت ویسٹ تیارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں جی سکتا ازال میں ویسٹ کے اندر جو یورپ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈیویزن پائی جا رہی ہے کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہم روسے کو اپنے معاملات سٹنگ کر لیں اور ہم یہ جنگ بندی کر دیں اسرائیل نہیں چاہ رہا امریکہ نہیں چاہ رہا اور دنیا کے باقی سسٹم نہیں چاہ رہا آپ یہ سوچیں کہ آج روس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے نیٹو میں یکرین کو شامل کیا تو یا تو پھر یکرین اس سفہشی سے مٹا دیں گے یا ابھی نیٹو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سفہشی سے مٹا دیں گے ادھر نیٹو آپ دیکھیں ٹول بن کر جارڈن میں آ رہا ہے اسرائیل کا سو سارے مل کر آپ سوچیں نیٹو نے کل کو چائنہ کے خلاب استعمال ہونا ہے یہ ایسے تھوڑی جوڑ دیں گے اس سے بہلے کہ نیٹو ٹوٹ جائے اور باقی سارے ممالک آئیسے سے سے الگ ہو جائیں یہ اسرائیل نے کہا کہ چلو ہم اس کو لڑا کر مسلمانوں کے خلاب اسلامی ورلڈ کے خلاب استعمال کرتے ہیں باقی چیزیں تو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا ادھر مودی نے کہا ہے کہ میں باچیت کرتا ہوں اور میں یکرین سے بھی معاملہ تیہ کرتا ہوں اور میں روح سے بھی آپ یہ جنگ ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد کوئی سلوشن نکلے اب اسرائیل والا معاملہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے سوٹ نہیں کر رہا مودی اس کی لائن سے ہٹ رہا ہے چاہے وہ ایران کا معاملہ ہو روس کا معاملہ ہو اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مودی کے اوپر اتنا پریشر آ رہا ہے کہ مجھے ہتھیار وہ جو پروائیڈ کر رہا ہے ایک تو ہوشیونس پر حملہ کرنا ہے دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر رسو بہت زیادہ آ رہا ہے مودی کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار نہ دے اور اگر دیکھیں ابھی تک اگر انڈیا کے اوپر امریکہ یا باقی پربندیوں کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں آ رہا تو اس کی ایک مین وجہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے آپ نے طاقت دیکھی ہے نا اسرائیل کی کیسے اقوام محتیدہ ایسی جے یا ایسی سی ہر جگہ سے نہ ہو چکی ہے کوئی اسرائیل کے خلاف اقدامات نہیں کر رہا ہے اور آج سے امریکہ نے بھی مزائل پہنچا دی کتنی دیر تک یہ پہنچا سکتے ہیں یہ الگ بحث ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل ایک بہت بڑی تباہی کرنے کے لیے جا رہا ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں